لکھتے ہیں مولانا اللہ سمر اس پر روتے تھے کہ اللہ نے کام مجھے بہت انچا دیا اور لوگ بہت چل رہے ہیں اب میں اس کو قبول کیسے کروں اور قصہ سنو ابھی ہمارے کچھ مہینے پہلے ہمارا سفر ہوا تھا ممرے کے لے گیا تھا میں تو وہاں مفتتقی عثمانی ملے تھے اتفاق سے ملاقات ہو گئی حرم شریف میں تو انہوں نے مجھے بلایا کہ ہم یہاں قریب ہوتل میں ٹھہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس تھوڑے دیر آ کر خود بیٹھ جاؤ تو مذاکرہ کریں گے تو انہوں نے بڑے عجیب مات بتائی انہوں نے مفتتقی ہم گئے وہاں مفتتقی عثمانی نے کہا کہ مولانا اللہ سب رحمت اللہ لے کہ انتقال مرضو لفات میں تھے مولانا اللہ سب رحمت اللہ لے تو مفتت شفی کہنے مفتتقی عثمانی کے والد یہ جو ہے ملاقات کیلئے خادم نے کہا کہ حضرت آرام کر تو مفتت شفی نے کہا کہا سلام کہہ دینا اور کہنا بھی ملاقات کیلئے آیا تھا اللہ آپ کو شفاہ دے آپ کی عمر برکت دے یہ کہہ کر مفتت شفی صاحب برکت سے نکلے یہاں مولانا اللہ سب رحمت اللہ لے کہ آپ کھلی تو مولانا اللہ سب رحمت اللہ لے پوچھا بے کوئی آیا تھا کوئی آیا تھا تو کہا کہاں کہاں بے بڑے آج بھی ہو کہاں کہاں وہ تو چلے گئے اتنا بڑا آدمی آیا مرکز میں اور تم نے جو ہے ایسے ہی اسے چلتا کر دیا بلاؤ بلاؤ تو مفت شفی فرماتے تھے کہ مفت شفی جو ہے وہ بس اسٹین پر بس کے انتظار میں کھڑے تھے ساتھ بھی بلا کرنا ہے حضرت بلا رہا ہے مان اللہ سب رحمت اللہ لے نے کہاں ابھی مجھے بٹھاؤں بٹھایا مفتی جو آپ آئے بلے بغر چلے گئے کیونکہ بے حضرت آپ آرام فرما رہے تھے ابھی ہمارا آدمی کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے پھر مان اللہ سب رحمت اللہ علیہ نے دو باتیں کہیں یہ مفتی طرف عثمان دن مجھے سنایا ابھی کچھ دونوں پہلے ایک بات دے گئے کہ مفتی صاحب میرا ایک کام بہت بڑھ رہا ہے اور تیزے کے ساتھ بڑھ رہا ہے تیزے کے ساتھ ہوا کی طرح بس ہوا کی رخ پر جس طرف بھی جماعتیں چلے جاوے کام کر کے آتی ہیں جماعتوں کو نکال کے آتی ہیں بج مجھے خالی دو ڈر لگ رہے ہیں یہ انتقال سے پہلے وہاں نے اللہ سب رحمت اللہ علیہ نے فرما رہا ہے کہ مجھے دو ڈر لگ رہے ہیں اور وہ دو ڈر یہ لگ رہے ہیں کہ کہیں میرے کام کام کے ساتھ علماء کا ساتھ نہیں ہوگا اور ربانی علماء نہیں ہوں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں میرا ایک کام جہالت کی طرف پلٹا نکھا جائے یہ انتقال سے پہلے کہہ رہے ہیں یعنی میرے تو آکھوں میں آسو آگئے حرم شریف مجھے انہوں نے بات کہی کہیں میرا ایک کام جہالت کی طرف پلٹا نکھا جائے مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے اور دوسرا خطرہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو استدراج کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے کام اس کا فیل بھی رہا ہے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تو قبول نہیں ہے پر پکڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ ڈھیل کئی استدراج نہ ہو کئی میری پکڑ کا ذریعہ نہ بنے یہ کام لیکن میں کام کر رہا ہوں بہت سنبھل سنبھل کر لوگوں کو نکال بھی رہا ہوں سمجھا بھی رہا ہوں صرف کر رہا ہوں لیکن کبھی جو ہے یعنی میری پکڑ کا ذریعہ نہ بھرے نہ بنے یہ کام پھر کئی میں اس کام کی ناقدری نہ کروں تو مولانا شفی صاحب نے جواب دیا یوں کہا ہے کہ حضرت آپ استدراج کی فکر تو نہ کریں استدراج نہیں ہے یہ پکڑ کے لئے نہیں ہے دلیل یہ کہ جو آدمی اندھادون اس کام میں چلتا ہے تو اسے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا آپ کو تو اللہ کا ڈر ہے آپ اللہ کا ڈر رہے ہو کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو کہیں میری پکڑ نہ ہو یہ ڈرنا ہی قبولیت کی علامہ ہے تو ہمارے اس کام میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ڈرتے رہے اور کرتے رہے ہمارے کام میں کسی کی تنقید نہیں ہے کسی کی تنقیص نہیں کسی کی تنقید نہیں علماء کا احترام ہو ہمارے ہاں شورا کا احترام ہو مشورے کا احترام ہمارے ہاں مشورے کا بہت احترام ہوتا ہے ہم مزید مرکز میں بیٹھتے ہیں مشورے میں ایک گھنٹے میں سارے دنیا کے مشورے کر لیتے ہیں ایک گھنٹہ میں برابر میں گھڑے دیکھتا ہوں کہ میں سارے دن مجھے داخل ہوتے ہیں اور پہنے دس مجھے مشورہ شروع ہوا سارے ساتھی آگئے پہنے گیارہ بجھے تک گیاں پھر اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں گھر والوں میں کہہ دیتے ہیں میں گیارہ بجھے چائے بھیجھ دینا ہے گیارہ بجھے چائے بھی آ جاتی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے لیے اس کام کو صفات سے کرنا اللہ سے صفات مانگو چھپکے چھپکے کہ اللہ مجھے صفات دے مجھے صفات دے اللہ میں وب